رمضان سپیشل اور افطاری میں کہ آپ کا ڈائٹ جو سکیجول ہے آپ کی کیالوریز جو ہیں وہ پوری رہیں کہیں پر کچھ کمی نہ ہو تاکہ آپ کا انرجی لیول بہال رہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ نیوٹریشنس موجود ہیں جو بہت پیاری ہیں اور مجھے پرسنلی بہت پسند ہے اور ایسے نیوٹریشنس ہو تو ویسے ہی دل کرتا ہے ان کی بات پر عمل کرنے میں ان کو فالو کرنے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرزین ملک موجود ہیں جنہیں میں خوش آمدید کہوں گی اسلام علیکم جی کیا حال جانتے ہیں بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک ایز این اگزامپل کروں گی کہ مطلب آفٹر دی برث آف دی بی بی آپ بلکل واپس ٹنگ کر کے واپس آگئے ہیں تینکیو میں جینورنلی شکر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے کچھ نہیں کرنا بڑھا اور آٹومیٹکلی ایسا ہو گیا نہیں you have done آپ نے ماشاء اللہ کیا تو ہے اپنے پر انرجی اور اس کے لاوہ ایکسرسائز وغیرہ لیکن یہ کہ آپ جلدی آپ نے اپنے آپ کو ٹرم کر لیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی اور میں جو بات کر رہی تھی کہ آپ جیسی پیاری سٹائل ہو اور بڑی مزدار سی جیسے کہتے ہیں کلر فول پرسنالیٹی باتوں میں بھی وہ آپ کے انرجی نظر آتی ہے تو خود بہ خود دل کرتا ہے آپ کی باتوں کو فالو کرنے کا thank you i think seymal you and i have that rapo na آپ بھی اسی طرح کیوں میں بھی اس لیے ہم کبھی ناظرین کو شاید بتانا چاہیے کہ ہم کبھی سکرپٹ نہیں کرتے فولو ہمارا اپنا چل رہا ہوتا ہے مجھے کبھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر ڈاکٹر فرزین نے آنا ہو کہ مجھے پروپر ہوں گی کوئی ریسرچ چاہیے مجھے کوششنر چاہیے ہمیں بتائیں ہم باتوں باتوں میں اتنا اکسرک ہو جاتے ہیں کہ ہم بات کہیں کہیں بھی لے جاتے ہیں اچھا جی رمضان کی بات ہونے جاری ہے اور لوگ تھوڑے سے conscious ہیں کہ روزہ لمبا ہے اور ان کو یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ کیا ڈائیٹ پلان ہوگا تو وہ اپنا روزہ بہتر طور پر گزار سکیں سب سے پہلے تو سیمل جو ہم بات کریں گے نا جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر ہے یا جن لوگوں کو ڈائیبٹیز ہیں یا جن لوگوں کو ہائی ہورک ایسڈ کے ایشوز ہیں یا جن لوگوں کو ہائیپو تھائیروڈزم ہے لیور ڈیزیز ہے کڈنی میں سٹونز یا یورینری ٹریکٹ انفیکشن زیادہ ہوتی ہو یا باڈی میں سٹون فارمیشن زیادہ ہوتی ہو جو ڈاکٹر نے کہا ہو کہ آپ کی الٹرا ساؤن کے بعد کہ آپ کی کڈنی میں کانکریشنز نظر آ رہی ہیں تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے ڈاکٹر سے ایک یہی دن ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کرنا ہے ان سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو دوائیوں کی کیا ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کونسی ڈائیٹ سے روزہ رکھنا ہے کہ آپ کے کوئی بھی ٹیسٹ جو ہیں وہ خراب نہ ہو کیونکہ ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں فل فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم فاسٹنگ کر رہے ہیں تو ہماری باڈی ایک نئی ریولیوشن میں آئے گی لیکن ہم الٹا تھوڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پیچھے چل پڑتے ہیں دنیا کی تمام تلی ہوئی اشیاء جو کہ ہم صرف بارش کے دن کھاتے ہیں وہ ہم رمضان کے ہر دن کھانا پر سند کہتے ہیں اور جی دن وہ ٹیبل پرنا ہوں ہم کہتے ہیں آج کچھ نہیں منایا اور اس کے علاوہ پراتھا جو کہ ہم صرف سنڈیز کو کھاتے ہیں وہ پھر ہم روز کھانا شروع ہو جاتے ہیں تو میں صرف ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ this is the time یہ ایک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جو آپ کے لئے فرض کیا گیا ہے اس میں اور فاسٹنگ آپ کو بتا ہے all over the world practice ہو رہی ہے even non muslims بھی intermittent fasting کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی باڈی کا total revival ہوتا ہے آپ کے جو پرانے cells ہیں وہ نئے بنتے ہیں سو اس طرح ہے نا وہ جو ایک پیشتہار آتا تھا یارہ مہینے ساڑے تھے ایک مہینہ تارڈا والا سین تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک مہینہ جو ہے نا وہ اپنے اوپر بالکل کر لینا آپ نے گیارہ مہینوں پر خوب جو سارا کچھ کیا ہے آپ نے اپنے آپ کو اس رمضان میں ڈی ٹاکس کرنا ہے آپ نے اپنے رمضان اس رمضان میں اپنے metabolism کو بتر کرنا ہے اور آپ نے اپنی appetite control سیکھنی ہے جبکہ الٹی طرف ہم چل پڑتے ہیں بلکل صحیح لیکن یہ تب ہی possible ہوتا ہے جب آپ کے پاس proper ایک plan ہو بلکل اور آپ چیزوں کو بہت focus ترکے کر رہے ہیں بلکل تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں fiber اپنی ڈائیٹ میں زیادہ کرنا ہے جس میں پھلوں اور سبزیوں پر روجان ہمارا زیادہ رہے گا ٹھیک ہے جب لوگ fruit salads بناتے ہیں تو ہم very happy کہ افطار کے ہوا فروٹ salad کھا رہے ہیں لیکن اس میں excess نمک نہ ڈالیں اس میں اگر juice ڈالنا ہے تو normal orange juice ڈالیں fresh juice ڈالیں fresh جو ہوتا ہے جو نکلا ہوا پھلوں میں سے اس میں ڈبے کا جو juice ہے اس کو وہ مر ڈالیں تو اس کی افادیت برقرار رہے گی اس کے علاوہ سہری کے وقت اگر آپ نے پراتھا مطلب پراتھا جو ہوتا ہے نا مجھا کے ہیوی ہو جاتا ہے میں بھی guilty of that مجھے لگتا ہے کہ میں پراتھا نہیں کھاؤں گی مجھے بہت جلدی شاید بھوک لگ جائے گی اور میرا روزہ گزارنا مشکل ہو جائے گا پراتھا ہیوی ہوتا ہے تو پیٹ تھوڑی دیر تک بھرا رہے گا یہ ایک سوچ ہے اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بھرا رہتا جو آپ نے بات کی ہے نا وہ ہے ہمارا اس وقت جو ہم نے کرنا ہے کہ ہمارا پیٹ اس حد تک بھرا رہے لمبا کہ ہمیں بھوک کا احساس نہ ہو کیونکہ پیاس کا احساس اس طفح زیادہ ہوگا کیونکہ آبیسلی گرمیوں کے ہیں لیکن بھوک کو لمبا کرنے کے لیے آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر جو آپ روٹی لے رہے ہو صبح کی وقت اس کے اندر آپ چھان زیادہ ڈالو گے جب آپ چھان زیادہ ڈالو گے جس کو ہم فائبر کہتے ہیں یا جس کو ہم چوکر کہتے ہیں چوکر کی روٹی اس سے آپ کا دورانیا بڑھ جائے گا اور آپ کو اس کو گھی یا آپ کو اس کے آئل میں لتھارنا نہیں پڑے گا پھر بھی جو پیڑا آپ بناتے ہیں روٹی کا اس کے اندر تھوڑا سا آلیو آئل یا ایسے کوئی آپ دیسی گھی اگر استعمال کرتے ہیں اندر لگا لیں جیسے پراتھے میں اندر نہیں لگا کے اس کو رول کر کہ وہ صافت ہو جائے بڑی مزے کی وہ exactly تاکہ وہ صافت ہو جائے اور آپ اس کو یوز کریں اس کو اس کا پھلکہ بنا کے یوز کریں دہی کا استعمال بہت ضروری اسی میں اچھا because if you are not having دہی تو پھر پیاس بڑھنے کا روجان زیادہ ہو جائے گا It's true کہ آپ دہی اگر سہری میں کھا رہے ہیں تو آپ کو پیاس کم لگتی ہے It's true کہ اب آپ کا next question یہ ہی ہوگا کہ پیاس کیسے کم لگے تو آپ نے already اس کا جواب دینا شروع کر لیے وہ میرا تیار ہے کہ اس میں آپ نے الائچی لے لیں الائچی keeps you cool رکھتی ہے اور اس کے علاوہ جو کا پانی استعمال کر سکتے ہیں جو کا پانی مطلب پانی کے اندر جو دال کے اس کو تھوڑا سا جی جی آپ پانی پیاں اور میں تھوڑا اس کو explain کر دوں because i know it کہ جو کو آپ تھوڑا سا بوائل کر لیں پانی تو وہ پانی اگر آپ تیار کر لیں تو وہ beneficial رہت ہے اگر بوائل نہ بھی کریں سیمل تو اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کو رات کو پانی کے اندر بھگو دیں اور وہ صبح اٹھ کے وہ والا پانی جو آپ پی سکتے ہیں overnight soaking کرتے ہیں مغرب کے ٹائم آپ جو بھگو دیں اور اس کے علاوہ ساتو ساتو کا آپ کو پتہ ہے ساتو is a drink جو کہ آپ روزہ کھولنے کے وقت use کر سکتے ہیں ساتو نہ صرف آپ کی پیاس کو بجائیں گے آپ کی باڈی پر coolant effect دیں گے بلکہ وہ آپ کو filling up بھی دیں گے مثلا جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہمیں fillers چاہیئے ہیں اپنے پیٹ کے اندر کہ وہ full up رہے ایک لمبے عرصے تک so that's what we can do لیکن کیا سہری کے ٹائم پر ساتو نہیں یہ میں افتاری کے مشروع کو بات آ لیتے ہم کر رہے تھے لیکن سہری کے ٹائم پر اگر ہم واپس آتے ہیں تو ہم روٹی لے رہے ہیں جس کے اندر ہم نے تھوڑا سا گھی یا oil یا جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں اندر لگا کے اس کے علاوہ ہم نے سالن کا کام استعمال کریں کیونکہ سیما جتنا ہم نمک اور جتنا ہم مرچیں کھائیں گے نا سہری کے وقت اتنی ہمیں پیاس زیادہ لگے گی ٹھیک ہے اور اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ سالن کھانے کے بہت چوکین ہے تو دہی کو زیادہ کر لیں اپنی پلیٹ میں دہی زیادہ ہو اور سالن کم ہو تاکہ آپ اس کو ملا کے کھا سکیں بلکل صحیح اور اب ہم افتاری کے طرف بھی آئیں گے کہ کیسے افتار میں کون کون سے مشروبات کو پریفر کرنا چاہیے کون سی چیزوں کو کس طرح کس پرپورشن میں لینا چاہیے اس پر بھی بات ہوگی لیکن ایک چھوڑی سی بریک کی طرف مجھے جانا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر فرزین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈائیٹ کیسے رکھنی ہے رمضان میں کیسے اپنا خیال رکھنی ہے اس بارے میں تو ہم بات ہی کر رہے تھے لیکن ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور بڑا نام سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہے جو اپنی مثالہ آپ ہے کسی انٹرڈکشن کے محتاج نہیں وہ جب میں نام نوں گی تو سب کو سمجھ آ جائے گی میں کیا بات کر رہی ہوں تھیٹر ایک ایسا میڈیا میں ایک ایسا فارم ہے جس میں ایڈوکیٹڈ لوگوں کو اس طرح سے انوالف کرنا کہ اس کو انٹیٹینمنٹ بھی بنا دینا اور انٹیٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک فن ایلیمنٹ رکھتے ہوئے ایڈوکیشنل پوائنٹ کو بھی سامنے رکھنا کوئی ٹوپیک سلک کر لینا اور پھر اس کے بارے میں اس تمام چیز کو لے کر چلنا دنیا بھر میں تھیٹر کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے آٹ کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے لیکن اس کی ڈیفرنٹ فارمز کو یہاں پاکستان میں سٹارٹ کرنا ایک چیلنج کے طور پر لینا اپنا نام کما لینا اور پھر ایک ایسا پلاتفرم بنا دینا کہ جب اس کی بات کی جائے تو سب کو سمجھ آ جائے کہ کتنا بڑا انٹرٹینمنٹ پیکج ہے یہ تھیٹر پلے میں بات کر رہی ہوں بہت مشہور ڈیریکٹر پروڈیوسر شاہ شرابیل کی جنگا آج کل بھی ایک ڈراما جو ہے میوسیکل پلے جو ہے تھیٹر وہ دکھایا جا رہا ہے ٹوینز اپ آٹ کے نام سے انہیں میں خوش آمدید کہوں گی اپنے شو میں السلام علیکم بہت شکریہ آپ کے رشیف آبی کے لیے and I've heard a lot about you and it's an honor کہ آج you are my guest and my show thank you so much for coming thank you so much for inviting me اور ڈاکٹر فرزین تو ہمارے ساتھ ہے ہی so دیکھر میں شاہ صاحب سے بات شروع کروں گی کس طرح idea آیا آپ کو it's been around 29-30 years کہ آپ نے as a challenge اس کو start کیا اور تھیٹر جب بھی بات کی جاتی ہے اب education اس طرح سے آگئی ہے کہ لوگ اس کو بہت positive way میں لیتے ہیں but commercial تھیٹر نے ہمارے اس آرٹ سائٹ کو بہت زیادہ خراب بھی کر دیا تھا کیسا بڑا چیلنج تھا when you started تھوڑا سا briefly اگر آپ بتا سکیں اپنے پورے experiences کے بارے میں how do you feel about that جیسی سمال شورٹ سٹوری کوئی اسے چیلنج نہیں تھا جب آپ جوان ہوتے ہیں کوئی میوزک کی طرف چلا جاتا ہے کوئی آرٹ کی طرف چلا جاتا ہے کوئی تھیٹر کی طرف چلا جاتا ہے so I think I picked up تھیٹر because of some personal reasons اور اور تب اتنا بڑا چیلنج نہیں تھا لگتا تھا لیکن اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اب زیادہ بڑا چیلنج لگتا ہے because in 39-30 سالوں میں جو سب سے زیادہ پیٹرنیج اور سپورٹ ہونے چاہیے سرکار کی طرف سے وہ پہلے شاید اگنورنس کی وجہ سے تھوڑی بہتر تھی تو اب کانشیسلی وہ جو ہے وہ بلکل exist نہیں کرتی so it has been an amazing journey اس میں بڑی بڑی خوبصورت episodes بھی ہیں اور کچھ تکلیف دے episodes بھی ہیں لیکن اس کی جو خوبصورتیاں وہ یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ talent ہے talent کی ہرگز کمی نہیں ہے the youngsters the youth is so talented and they are filled with energy and passion وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے پس اس کو چینلیز کرنے کے لئے platforms نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ ابھی جو Lahore Arts Council میں تین auditoriums ہیں ان کی جو theater کی occupancy ہے وہ 90% ایمٹی ہوتا ہے اس میں وہ سکول کالجز کے شوز ہوتے ہیں سیمینارز ہوتے ہیں اس طرح کے دھیر سارے مختلف فنکشن ہوتے ہیں سرکاری بہت زیادہ فنکشنز ہوتے ہیں اور سرکاری فنکشنز کا تو یہ عالم ہے کہ اگر آپ نے تین مہینے پاگلوں کی طرح محنت کر کے theater پلے کیا ہے اور بنایا ہے اور آپ کے sets لگے ہیں لائٹس لگی نہیں ہیں تو ایک اٹھارویں گریڈ کے افسر کا یا کسی بھی منسٹری کا کوئی عام سا روٹین کا شو ہے تو اگنام آئیں گے اور آپ کے sets اتھار کے وہ پھیک دیں گے چیزیں وہ پھیک دیں گے اور اپنا شو کر لیں گے اور آپ کو کہیں گے آج کینسل ہے آپ نے کل کرنا ہو تو آجائیں تو یہ تو seriousness ہے government کی سو اسیوس بہت زیادہ ہیں اور وہ بیسکلی یہ کہ government کی support نہیں ہے patronage نہیں ہے کسی قسم کی کوئی seriousness نہیں ہے to promote this performing art سو وہ بہت تکلیفت ہے اور وہ دن پہ دن بتر ہوتا جا رہا ہے بلکل سیئے اور بلکل سیئے اور بلکل سیئے کہ آپ دیکھیں young lot دیکھنا چاہتی ہے people actually wait for it بلکل میں جب بھی باہر گئی ہوں اور آپ کو روڈ سائٹ پر بھی پر فورمانس نظر آرہے ہوں گے جو میوزک پلیر اور اس طرح کی چیزیں اور لوگ کتنا اپریشیئیٹ کرتے ہیں اور آپ پاکستان میں وہ ٹرینڈ آرہ ہے لیکن انفرچنیت سیچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو ریالائز نہیں کرتی ہے بس دیکھیں جی ملکی حالات آپ دیکھیں جہاں پہ لوگ ان آرڈر نہیں ہے انساف نہیں ہے انساف نہیں ہے انسانٹیٹی آف لائف نہیں ہے تو وہاں پہ تھیٹر جو ہے ان کی پرارٹی لسٹ پہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا سو that is how it is even ابھی آپ لندن کی بات کر رہی ہیں I live there تو وہاں پر ابھی بھی 80% تھیٹر ہے it is supported and subsidized and patronized by the government جو ان کا صرف سیٹر لندن میں ویسٹ ان میں تھیٹر ہے وہ اور پر پوری دنیا دیکھنے آتی ہے لیکن ابھی بھی اس جیسے ملک میں بھی تھیٹر جو ہے وہ ان کی فنڈنگ پہ چلتا ہے because تھیٹر needs a lot of support and patronage تو اس ملک میں بھی ظاہری بات ہے تھیٹر auditoriums ہی گینے چونے ہیں تو اس کو government کی صرف فنڈنگ کی نہیں پولیسیز بھی چاہیے اور ایک فوکس چاہیے لیکن وہ exist ہی کرتا وہ سوچ ابھی تک شاید وہاں پہنچی نہیں ہے چلیں تبدیلی سرکار ہے کہیں نہ کہیں تبدیلی شاید شاید نظر آجائے ویسے ڈاکٹر فرزین ہم بات کر رہے تھے چونکہ میں ساتھ ساتھ لوگوں کو ہلڈی بھی رکھنا چاہتی ہوں تو ہم افتار کے حوالے سے بات رہے بلکل ہم افتار کے حوالے سے بھی کریں گے لیکن سیمل سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ان کا یہ play میں نے دیکھا تھا ٹھیک ہے تو میں نے پہلے تو سوچ کہ انگریزی نام ہے انگریزی ہوئے گا لیکن ہماری مادری زبان اندر ہے اندر اندر ایک ایسا موسیقل ترتیب دیا گیا ہے جو کہ اندر سب لوگوں سے different بارال میں پہنچ گئی اچھا وہ اس قدر اچھا play ہے اور وہ play صرف یہ میری age گروپ کے لئے نے چھوٹے بچوں نے وہاں پہ اتنا enjoy کیا جو بارہ سال سے اپر آپ نے جو لاؤکیوں ہیں بچے آنے وہ بھی they were laughing like anything humor بھی ہے emotion بھی ہے yet ایک سیریس میسیج ایموشن اور humor میں آرام سے انہوں نے transfer کر دیا وہ سیریس play آپ دیکھیں تیٹر ایک ایسا میڈیم ہے جس کے ذریعے you can do wonders yes you can educate your young آپ ان کی energies chanelize کر سکتے اور میں کہتی ہوں جس رہے کہ رہے ہیں کہ ایک ایک بچے میں اتنا talent ہے اس talent کو explore کر اس کو نکال رہیم شاشا ربیل رہیم جب اس فار ایک برینگ ایس کنسر میں سب کو urge کروں گی آپ لوگ جائیں اور یہ place ضرور دیکھیں میں آپ سکی گیا اور میں نہیں جا سکی گیا نہیں میں آپ کو مزیر بیٹھ فیل کر آگی بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہ پر آئیں گے کل بہت دراش ہوگا اچھا آؤٹکم ہمیشہ بڑا زبردست رہتا ہے آپ کی فیدباک ہوتا ہے خال فل ہوتے ہیں تو جو گرمنٹ کی سائیٹ سائیٹ ہوتی ہے پبلک اس کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے جی 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 شو ہوتی ہے لگوں کی بڑی اپریسیشن ملتی ہے کئی لوگ تو آکے کہتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ بڑے مایوس ہوتے ہیں ملکی حالات سے مطبع میں ایمیت 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 پیپل ایمیت پاس 4-5 دیز کہ یہ جو جو بھی political instabilیٹی ہے اور economic crisis چل رہے اس میں بہت depression تھا لیکن آج جب آکے play دیکھا اور اپنے youngsters کو اپنی youth کو سب کچھ کرتے دیکھا تو ایک feel good factor ملا ہمیں hope ملا اور ہمیں اپنے اگنم سے بڑی خوشی دے دیے دیے so this was a good compliment coming ہمارے ملک کی اکنومک کنڈیشن ہمارے ملک کی اکنومک کنڈیشن ہمارے اکنومک کنڈیشن ہمارے ملک کی اکنومک کنڈیشن ہمارے ملک کی اگر feel good factor ملے ایک پیس تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کتنا اچھا feel ہم بلکل صحیح اور ہم بلکل صحیح کی circumstances ایسے ہم اس قدر stressed ہو چکے ہیں اس قدر depressed ہو چکے ہیں روٹین میں جب ہمیں ایسا entertainment package ملتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں لگتے ہیں کچھ time کے لیے آپ سب بھول جائیں کچھ time کے ilawah Seemal there is a take home message also سلو release tablet دنوں آپ کا جو energy boosted رہتی ہے so energy boosted میں stress free کے لیے تو ہمارے پاس افتاری پہ ہمارے بہت روجان ہے شربتوں کا استعمال اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈبوز کا جو ہے فروٹ جوس وہ استعمال کرتے سو the best thing is کہ آپ جب روزہ کھولتے ہیں تو جو ہمارے مشروب لسی آپ لسی سے کھولیں یا آپ بالے ووٹر سے کھولیں اور لسی کے اندر پیز نمک اور جو بہت چینی کا استعمال اگین ہم اچھی چیز کو خراب کرنے میں ماہر ہیں لیکنے مطلب اگر ہمیں لسی پینے کو مل گئی تو اس کے بعد ہم نے اس میں نمک ڈال دیا لڈ پریشر کے لئے کتنا سخت ہے برا اس کے بعد ہم نے اگر اس کو میٹھا کرنا ہے تو چینی ڈال دی اگر آپ میٹھا کرنا ہے تو آپ گوڑ یوز کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا ہنی اچھا اچھا لوگ سکتے ہیں بروزے کی وجہ سے ایک نورمل آدمی کا بھی شگر لیول ڈال ہو جاتا تو ہمیں بڑا میٹھا شربت چاہیے جو بھی ہو وہ چینی کے ساتھ اور باقی پتہ نہیں یہ بات غلط ہے آپ کو اتنی ہی اینرڈی چاہیے اتنی ہی آپ کی شگر ڈال ہوتی جتنا کہ آپ کی ہنی سے بھی مل سکتی ہے جو آپ کو گرز سے مل سکتی ہے سو آپ وہ چیزیں استعمال کریں اپنے شربت کے اندر فروٹ چارٹ جو میں آپ کہہ رہی تھی بہت زیادہ کوشش کریں کہ جب آپ روزہ کھولتے اس وقت آپ کو ہابڑا پڑا ہوتا اور بہت بہت تک تائم بہت بہت ریچول سیمن ایس کہ آپ لسی سے یا پانی سے روزہ کھجور کھائیں کھجور جو آپ بھی میتھے کی بات کھجور کھجور کھمپنسیٹ فر ایتنی اچھی اس کے اندر کابو ہائیڈریت اور شگر ہے جو آپ کے میتھے کو فورا بات کھجور کھجور اس کے بات آپ نماز پڑے اور دنر رائیڈ وی ای ای دنر بات میں آپ سناکنگ کر لیں سیری پہلے پانی پیتے رہے پانی کی طرف رو جان دیں ہربل ٹیز لیں ایک ایک ایمپورٹن پوائنٹ چائے اور کافی کام ہونا چاہیے جو جو کہ تین گلاس سبھا سہری کے وقت پی لیتے ہیں کہ ہمیں پیاس نہ لگے لیکن ساتھ ہی کافی اور چائے کے ایک دو مگ پی لیتے ہیں وہ سارا پانی کیونکہ کافی اور چائے دی ہائیڈرائیٹنگ فلورد سارا باڈی میں سے نکل جاتے ہیں سرمیمبر سہری کے ٹائم کو میکسیمم آوائیڈ کیا چاہیے چاہیے اور اگر آپ کو بہت آپ یوسٹو ہیں تو افتاری کے ٹائم پہ بھی آپ اگر ارلی لے لیں اور اس کے بعد پانی پیتے رہے ہیں تو وہ کہیں نہیں اس کو بیلنس کریں بلکل کیونکہ دم سا پانی پینا 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 آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہے نا تاکہ آپ کا بیلنس خراب نہ ہو بات کر رہی تھی آپ سوپر یانگ تیلنٹی این 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 میرا خون بہت بڑھ گیا شکریہ بہت سلوگوں کے لیے اچھا فر اگزامپل ہم ٹوئنز اپاٹ کی بات کر لیں کتنا ٹائم لگتا ہے ریہرسلز میں اس سے پہلے ایکٹرز کو سلیکٹ کرنے میں اس سے پہلے آڈیشنز میں یہ پورا ایک پیکج ہے جو ہم دیکھاتے ہیں ٹائم گزار آتے ہیں ٹائٹر میں اس کے بیچے کتنی مہنت ہوتی ہے کتنا عرصہ لگتا ہے جو میوزیکل ہوتا ہے وہ بہت ڈیفکل ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ انگریڈینٹ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں as compare to a comedy play اور سیریس پلے سیریس پلے کی تو پاکستان میں لائف بہت کم مہینہ کے برابر ہے سو جو میوزیکل ہے اس کو ایک پراپر میوزیکل بنانے میں آپ کو چھے مہینے چاہیے ایک مہینے کی آڈیشن ہوتے ہیں اس سے پہلے مہینے کی پلاننگ ہوتی آپ نے آڈیشن آناؤنس کرنے سبا سے لے کے شام تک اس کی پلاننگ اور سپانسرز کو ملتے ہیں مختلف کمپنیز کو ملتے ہیں شام پانچ شہ بجے رہیسل شروع ہوتی جو رات ایک دو بجے تک چلتی ہے چھے مہینے کا پروسس ہوتا ہے موسیقل اور اگر موسیقل نہیں ہے کوئی کامیڈی پلے تو اس کا سبا موسیقل اس کے لئے موسیقل بہت بڑی ویجوال ٹریٹ بھی ڈال سکتے ہیں موسیقل میں زیادہ نجوئے کرتا ہوں لیکن تکلیف بھی اسی میں ہوتی ہے بکوز پانچ کامیڈی پلے بنانا اور ایک موسیقل بنانا سبا ہرڈ ورک موسیقل ایک بگر چیلنج بلکل بلکل جیز بگر اس وقت یہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ رہیرسلز کر رہے تھے اور سارا تو ایک ایک ایکٹر کا انہوں نے انٹرڈکشن جو کروایا اس میں بتایا کہ ایک ایک ایکٹر اس کی جگہ پہ آیا کہ وہ این موقع پہ آیا کہ اس نے کہا سلالاکم میں تو جا رہا ہوں تو پھر ان بندوں کے اوپر ایک سپیڈی ایکسپریس افٹ کر کے پھر ان کو تیار کرنا اس اگین یہ چیلنجز آتے رہتے ہیں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ مل کے چہ مہینے گزارنے is very difficult صرف ان کے ساتھ نہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ سب کے موڈز سب کے چیزوں کو پالش کرنا دیکھنا کہاں کیا کمی ہے اس پر ایکسٹرا فوکس کرنا ای تینک یہی وہ ہرڈ ورک ہوتا ہے جب وہ پی آف کرتا ہے انہا گوڈ فیڈباک جب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھیں جیسے you have a big name mashallah in lahore in pakistan all over lahore, karachi, islamabad جہاں جہاں perform کیا جہاں جہاں mashallah internationally international ایک market الگ ہے تو وہاں جا کر جب perform کرنے کو ملتا ہے یا perform کرنا ہوتا ہے یا ایک challenge ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے وہاں ہم کہا stand کرتے ہیں ابھی تک internationally perform نہیں کیا لیکن آپ نے دیکھا ہے ہم کہا stand کرتے ہیں اگر ہم comparison کریں تو actually nowhere let's be honest talent wise ہم کرتے ہیں talent ہمارے پاس بہت ہے talent wise ہم کرتے ہیں میں نے even london میں مختلف theatres میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ otherwise کام کیا اپنی personal capacity میں تو talent میں کوئی difference نہیں ہے but facility اور platforms میں اور جیسے میں نے بتایا government کی کوئی support نہیں ہے اس میں اشو ہے اگر وہ سب کچھ ہو تو we can perform internationally also are you planning on that کبھی سوچا کہ next step یہ ہوگا کہ کوئی ایک important project یہاں سے I would like to do some things locally یہاں پہ اتنا بڑا room ہے اتنا بڑا سمندر ہے اتنا کچھ ہو سکتا اتنا کچھ کیا جا میرے کچھ اپنے personal challenges ہیں جو I would like to beat میری خواہش ہے میرے تین auditoriums اک لاہور اک اسلام باد میں جس سرکار کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو جس پہ آپ جا رہے ہیں میرے سال میں ہو بھی جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ سب سے دور ہوں only then I think theater will grow and mushroom and prosper کیونکہ وہ on the run جب رہے گا آپ پورا set up ہوگا پھر آپ کو جواب بھی نہیں دی آپ کو حر چیز اپنے طریقے سے manage ڈی اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا ایک لمبا time جس ہمیشہ ہی خاتم ہو جاتا ہے لیکن کوئی ایک message جو آپ اس platform سے دینا چاہے وہ کیا ہوں گا دیکھیں عمران خان جب prime minister بنے تو بہت زیادہ cricket کی examples کوٹ کرتے تھے بہت ایک cricketer تھے وہ so اسی طرح میں نے زنگی کا بہت time theater کو دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ theater یہ ایک اتنی بڑا institution ہے in itself کہ theater سے جو آپ کو training ملتی ہے یا کسی بھی youngster کو جو theater سے training مل سکتی ہے دنیا میں کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی because theater آپ کو discipline سکھاتا ہے theater میں آپ دیکھیں کہ آپ invitations چھپ جاتی ہیں آپ کی ٹگٹ چھپ جاتی ہیں آپ اس میں post من نہیں کر سکتے ڈلے نہیں کر سکتے you have to do it right you have to do it in time پھر theater دیکھنے پڑے لکھے لوگ آتے ہیں opinion makers آتے ہیں philosophers thinkers writers آتے ہیں آپ کی audience بڑی mature اور بڑی well exposed ہوتی لائف میں کہیں فیل نہیں ہو سکتا this is my very strong belief so i would recommend that you know all the youngsters that who are studying in different institutions وہ جب بھی school college university کا play ہو یا ان کو باہر کہیں پرائیوٹلی بھی آپ جب بھی بھی بڑا سیریس لیں جائیں اندر جائیں جائیں اس میں حصہ لیں بکوز وہ آپ کو کامیاب شخص بنائے گا بیلکل صحیح کامیاب شخص کی نصیحت ضرور یاد رکھئے گا اور اسی نوٹ پر مجھے آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا ہے بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ اسی نوٹ پر ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی فٹا فٹ سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاصر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا